نورِ ازل تیری جبی یارِ حمد للعالمی یارِ حمد للعالمی سوحانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه واتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعث معلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر انما بعث لأتمما مكارم الأخلاق او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید رب شرح لي صدري ویسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین وسامعین السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ربع الاول کا یہ سپیشل ٹرانسمیشن ہے جیسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں آپ تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے خیر مقدم ہے دل کی عطا غیرائیوں سے دعا بھی ہے اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو پوری امت کو اللہ کریم برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے صحت و سلامتی والی زندگی اللہ پاک اپنی بندگی والی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے پوری دنیا کو اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر انسان کو اللہ کریم جو ہے آفیت والی زندگی نصیب فرمائے برحال اسے اللہ کرے کہ اس پرغرام کے اندر جو کچھ باتیں کی جائیں کہی جائیں اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے کہ جو بھی باتیں ہوں اللہ پاک کی رضا خوشنودی پیش نظر ہو مد نظر ہو اور ایسی باتیں ہوں جس سے انسان کو جوڑنے والی بات ہو انسانوں کے دل میں خصوصا مسلمان جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی ہماری بہنیں ہماری بہوسی اللہ کرے کہ ان باتوں کے ذریعے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو اور ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہوں حقیقی و سچے مسلمان اللہ کریم ہم سب کو بنا دے پوری امت کو اللہ پاک ایک اور نیک بنا دے تو ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ساری کے ساری انسانیت کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک بارہ ربیع الاول کا آج کا یہ دن ہے اور یہ بڑا مبارک مہینہ بڑا مقدس مہینہ بڑا متبرک مہینہ اور ایسی ہستی کی آمد اس مہینے میں ہوئی ناظرین کہ اس سے زیادہ حسین واقعہ اس سے زیادہ پرمسرت واقعہ اس سے زیادہ ساری انسانیت کے لئے آپ ذرا غور تو کریں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کس انداز سے تعارف کروایا اچھا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں اسلام چینل اردو کہ یہ لوگ ہیں یہ اللہ ان کو بہت جزا خیر اتا فرمائے ہم سب ان کے بہت مشکور ہیں اور ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ ایسے تمام مواقع پر موقع محل کے مناسبت سے یہ پرگرام نشریعت آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اللہ کریم ان کو بہت عجر عظیم اتا فرمائے پوری ٹیم کو اور اس چینل کو اللہ کریم بہت قبولیت عامہ اتا فرمائے یہ چینل کو اللہ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے ہم سب دین سے قربت کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب کا ذریعہ بنا دے اس چینل کو جتنے لوگ یہاں آتے ہیں بیانات کرتے ہیں اللہ سارے علماء کرام کو سارے قرآ کو سارے مفتیان کرام کو اللہ صحت و سلامتی اتا فرمائے اللہ کریم جزائے خیر اتا فرمائے اللہ کریم استقامت اور خلوص اتا فرمائے ہم سب کو آمین یا رب العالمین ناظرین میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے بعد فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے دو ارشاد گرامی سنا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو آپ دیکھیں کہ پورا قرآن مجید پورا کا پورا قرآن کریم کیا ہے آشاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ خلقہ القرآن ایک قرآن جو ہم کتاب کی شکل میں ہیں اللہ کی کلام کی شکل میں ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا کلام دیکھنا ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہو جس کی پوری زندگی الف سے لے کے والناس تک آپ کو چلتا پھرتا اگر قرآن دیکھنا ہے آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے ذاتی گرامی ہے بارالہ دیکھیں یہ جو آج کا دن ہے اس حوالے سے یقیناً قابل اللہ پاک ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ہم تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پر ساری انسانیت کو عمومی طور پر اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا دیکھیں میں نے بارہا ارز کیا کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی یہ فرمایا میرے بندوں میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے تم نہیں گن سکتے تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن اللہ پاک نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم کو آسمان دیا دیکھو میں تم کو زمین دیا اور زمین دے کر آسمان سمندر جتنی نعمتیں اللہ نے کسی نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں اے انسانوں اے مسلمانوں اللہ پاک نے تم پر بہت بڑا احسان کیا لقد من اللہ علی المومنین اللہ پاک نے مومنین پر احسان فرمایا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نعمت کے بارے میں صاحب نعمت منعیم حقیقی اللہ کی ذات یہ کہہ دے کہ اللہ اکبر یہ ایسی نعمت ہے جس کو میں جتا رہا ہوں تم پر تو آپ بتایا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی باعظمت اور کتنی اللہ اکبر رفی بلی قسم کی وہ نعمت ہوگی اللہ کریم اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق اتا فرمائے اور ناظرین یہی وجہ اصل میں ہے آپ جو دنیا کی اس وقت سہورتحال ہے آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کبھی کبھی ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آج ساری دنیا کی طرف سے ہم لوگ کیوں موردی الزام ٹھہر جاتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے کیوں ایسا ہوتا ہے الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو سب کی عزت کرنا جانتے ہیں سب کا احترام سب کا آدب کسی کی بیادبی ہمارے یہاں منع ہے کسی کی بھی بیادبی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ پاک نے قرآن میں بڑے واضح کلیر انداز میں اے لوگوں ان لوگوں کو گالی مت دو ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو گالی کی الفاظ سے ان کو نیاد کرو کون لوگ جو جن کی دوسری لوگ پوجا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں واشب کرتے ہیں تو میں نے گالی مت دو کیوں فیسو بللہ عدوان بغیر علم فرمایا کہ پھر وہ ریاکشن میں رد عمل میں وہ اللہ پاک کو گالیاں دیں گے جہلت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے قربان جائیں آپ اسلامی تعلیمات اللہ کی قسم قربان جائیں اتنی پیاری تعلیمات ہیں ہماری یہاں عدب سکھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے احترام نہ کرے عدب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کتنی سخت وعی آپ انتظہ لگائیں کہ ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ مجموعی طور پر دیکھیں اکا دکا ہر جگہ اچھے بری لوگ ہوتے ہیں ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقینی طور پر ان کی غلط حرکت قابلے مزمت ہمیں نہیں کہتا لیکن الحمدللہ ہماری جو تعلیمات ہیں ہماری آپ پوری کی پوری تعلیمات آپ دیکھیں قرآن دیکھیں حدیث دیکھیں ایک جگہ فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدین النصیحہ جانتے ہو پورا دین کیا ہے پورے دین کو ایک لفظ میں ایک سنٹنس میں ایک وڈ میں سمجھانا چاہو اور سمجھنا چاہو تو یاد رکھو دین سراپا خیرخواہی کا نام کس کے ساتھ خیرخواہی یہ نہیں بتایا ہر مخلوق کے ساتھ خیرخواہی ہر شئے کے ساتھ خیرخواہی ہر شئے کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ خیرخواہی اپنے آپ کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ غیر مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ پوری امت کے ساتھ پوری ساری انسانیت اور ساری مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے تو میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اصل میں دیکھو جہاں خزانہ ہوتا ہے نا خزانہ ڈاکے وہی پڑھتے ہیں آج اصل میں پوری دنیا کو سب سے بڑا جو اصل میں ہم سے شکوہ جو ہے نا جو کمپلین ہے جو شکایت ہے وہی کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو بہت مالا مال بنایا بہت مالا مال بنایا ہمیں جو اللہ پاک نے اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں اللہ پاک نے جو ہمیں اور آپ کو ناظرین جو نعمت دی ہے نا جو دولت دی ہے اللہ اکبر جو اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت دی ہے اتنی بڑی وہ نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں کیوں اس لئے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرتے ہیں کوئی اور دین اختیار کرتے ہیں فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کوئی حصہ نہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ الحمدللہ ایمان دیکھیں اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مساحب ایمان کتنا ہی گمراہ سائی گناہ گار سائی گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لے قرآن کی آیت کی اللہ پاک تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ وہی اسلام ہے دین اسلام فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا فرمایا کہ فلن یقبل من وہ ہرگز ہرگز اس کی طرف سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خائب و خاسر ہوگا تو ان کو اصل میں جو پریشانی ہے پریشانی اصل میں ان کو یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتیں الحمدللہ ہمارے پاس مکہ ہمارے پاس مدینہ ہمارے پاس مسجد اقصہ ہم حاضری ہم دیتے ہیں الحمدللہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہم جب گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں صاحب استطاعت ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں چلو حج کرنے چلتے ہیں چلو بیت المقدس چلتے ہیں کچھ نہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت نماز کی نعمت کہ چلو دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں یعنی ہمیں جو سکون کے لیے بے شمار ذرائع عطا کیے گئے ہیں جس سے ہمارا قلب پر سکون رہے پر وقار رہے تسکین ہو تمانیت ہو اللہ اکبر کا قرار ہو سکون ہو تو یہ جو چیزیں ہیں نا دوسروں کو بہت کھلتی ہیں جو سب سے بڑا جلس ہے نا آج سب سے بڑا جلس ان کو یہی ہے کہ الحمدللہ ہزار اختلاف صحیح ہزار ہمارے یہاں فرقہ بندی صحیح ہزار انتشار صحیح ہزار اختلاف صلیح لیکن الحمدللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہو آپ کی ناموس کا معاملہ ہو آپ کی عزت کا معاملہ ہو ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں بتر سے بتر مسلمان بظاہر بیچارہ نماز نہیں پڑتا ہوگا قرآن کی تلاوت نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں صدقات نہیں بظاہر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت بے دین لیکن جہاں رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے ناموس کا مسئلہ آتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے کہ آپ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو ایک مسلمان سارے کے سارے متحد متفق ہو جاتا ہے آج دیکھیں پوری دنیا میں کیا ہو بہرحال دیکھیں ناظرین الحمدللہ ہمارا اور آپ کا مذہب میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ ہمارا آپ کا مذہب بہت پاکیزہ تعلیمات بہت پاکیزہ بہت محذب اور بہت ہی متمدین اور ہمیں ہر بات ہر معاملے کے اندر بہت ہی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے بہت ہی الحمدللہ اللہ پاکیزہ ہمیں ایک سنجیدہ پاکیزہ دین عطا فرمایا اس لئے ہمیں کے ہر ہمیں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہر صاحب کلمہ کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی حوالے سے اپنا کوئی بھی ریاکشن رد عمل ایسا نہ دکھائیے گا اللہ کا واسطہ ہے جو ہماری شریعت کے خلاف جو اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف یقینا ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے یقین آج سمجھ منی آرہا ہے کہ میں کن الفاظ سے خوشی کا اظہار کروں یا جو موجودہ صورتحال ہے اپنے غم کا اظہار کروں دکھا و درد کا اظہار کروں یقینی آپ میں اس کا ہر شخص آج درد مند شخص جو ہے یقینا دکھی ہوگا غمگین ہوگا جو صورتحال اس سے پوری دنیا کی بنی ہوئی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ کون سی ذات میں بہرہا دیکھیں عرض کیا ہے کہ اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں ایک پورا ایک پیکج ہے ایک پیکج ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں جیسے دین پورا پیکج ہے اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علم السلام یہ ایک پورا پیکج ہے اس لئے قرآن نے بہرہا تذکرہ کیا ہے کہ من اتع الرسول فقد اتع اللہ یاد رکھنا جی شخص نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کی گویا اس نے اللہ پاک کی اتعاد کی انبیاء علم السلام کون ہوتے ہیں یہ فرستادہ ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کسی ملک میں کوئی سفیر ہوتا ہے اور اس سفیر پر اگر خدا نخواستہ کسی ملک میں تشدد کیا جائے اس کو زلیل کیا جائے یا اس کے ساتھ احانت کیا جائے تو دراصل اس سفیر کی احانت نہیں ہوتی دراصل اس ملک کی احانت تضلیل مقصود ہوتی ہے جہاں سے وہ آیا ہوا ہوتا ہے تو جو لوگ انبیاء علم السلام کی یقین جانیے توہین کر رہے ہوتے ہیں یا رحمت امام الانبیاء نبی الانبیاء آپ اندازہ لگائیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں فرشتوں کے نبی انبیاء علم السلام کی نبی رسولوں کے نبی جنوں کے نبی ساری کائنات کے نبی ساری کائنات کے نبی ساری مخلوقات کے نبی ساری مخلوقات کے رسول تو جو لوگ توہین کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنے بیچارے میں کہتا ہوں بیچارے ہی کہہ سکتا ہوں کتنے بدوقت ہیں وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں کتنے شقی ہیں کہ وہ اپنی دنیا آخرت دونوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف وہ کسی ایک نبی کی نہیں ایک نبی کی توہین سارے انبیاء علم السلام کی توہین ہے اور دراصل انبیاء علم السلام کی بھیجنے والے رب کی توہین آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھ کر آسمان سے کراہت کا اظہار کرے خدا نہ خواستہ تھوکنے کی کوشش کرے آپ کو پتہ ہے وہ تھوک کہاں گرتا ہے وہ اس کی مو پر گرتا ہے میں نے دیکھیں بارہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو ہمارے کم کرنے سے کم نہیں ہوتا اور ہمارے بڑھانے سے بڑھتا بھی نہیں خدا نہ خواستہ ساری کائنات اللہ پاک کی بڑھائی کرنا چھوڑ دے اللہ پاک کی بزرگی کرنا چھوڑ دے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑھنا چھوڑ دے آپ کی خدا نہ خواستہ سنتوں پر چلنا چھوڑ دے آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک کا ڈیموشن ہو جائے گا کہ اللہ پاک کی مرتبے میں ذرہ برابر کمی آ جائے گی کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے میں ذرہ برابر کمی اور ڈیموشن ہو جائے گا خدا کی قسم نہیں ہوگا تو پھر ہم کیوں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی اس لیے بیان کرتے ہیں ہمیں اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بزرگی بیان کرو اللہ پاکی عبادت کرو کہ اس کی وجہ سے تم بڑے ہو جاؤ تمہاری نسبت بڑی ہو جائے تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم صلات و سلام پڑھتے ہیں تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پرموشن نہیں ہوتا آپ یقین جانئے آپ یقین جانئے کہ ہمارے درشریف پڑھنے سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام مرتبہ بلند نہیں ہوتا وہ پہلے سے اتنا بلند و بالا ہے اتنا بلند و بالا ہے کہ اس سے زیادہ بلند مقام کسی کا ہوئی نہیں سکتا حضرت حسان بن صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آیا ناظرین وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں بڑا بہت جل و قدر صحابی ہیں جب بھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرقین کے جانب سے ہجو کیا جاتا اور کچھ کہا جاتا تھا آشار کی شکل میں حسان بن صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے میں کہتا ہوں آپ ان اشعار کو آپ ایک طرف رکھیں دنیا کے تمام ناتخانوں کے ناتوں کو آپ ایک پڑھنے میں رکھیں اللہ اکبر اتنا جامع یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں حسان بن صابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشعار کہیں میں چاہتا ہوں آپ کو میں شیئر کروں حسان بن صابیت کہتے ہیں عربی میں کہ وہ احسن منکا لم تر قطعینی الا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین عاش تک نہیں دے گا فا احسن منکا لم تر قطعینی اے اللہ کی نبی اے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دے و اجمل منکا لم تلدن نساؤ اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی ماں نے ایسا حسین بچہ پیدای نہیں کیا جنائن فا اجمل منکا لم تلدن نساؤ کسی خاتون نے آج تک ایسا بچہ نہیں جنائن آئندہ کوئی ایسا بچہ پیدا کر سکتا آگے کہتے ہیں اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرما ہر عیب سے پاک آگے حسین بن ثابت کہتے ہیں اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا اللہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب بتائیے میں آپ کا سر کیسا بنا دوں آپ کا چہرہ کیسا بنا دوں آپ کی ناک کیسی بنا دوں آپ کا لپ کیسا بنا دوں آپ کے ہاتھ کیسا اتنا امدے یا اشار ہیں ناظرین اللہ کرے ہمیں یاد اور اتنا اللہ اکبر بامقصد بامانہ جامعیت تو دیکھیں اب دیکھیں اس کے اندر عربی زبان زبانوں کی بادشاہ زبان ہے دیکھیں یہاں حسن کا تذکرہ پہلے کیا جمال کا تذکرہ آباد میں کیا ہے تو کہ حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو حسین کہتے ہیں فلا آدمی بہت حسین تو ظاہری خوبصورتی کو حسن کہا جاتا ہے اور اس آدمی کو حسین کہا جاتا ہے اور باطنی خوبصورتی ایک آدمی کے اندر ایک کسیرت کردار اور اللہ اکبر اس کی اخلاق اس کے کمالات اس کو عربی میں جمال سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فلا شخص صحب جمال ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ اکبر اتنی بے ضرر اتنی بے ضرر وہ کہتے ہیں ناربی میں اصل کمال وہ ہے جس کا دشمن بھی قائل ہو جائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ناظرین وہ ذات گرامی تھی کہ مشرقین مکہ باوجود تمام مخالفتوں کے عداوت کے دشمنیوں کے صادق الامین کہا کرتے تھے صادق الامین صادق الامین کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں ہو سکتا اور ان جیسا امین کوئی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ این اس وقت جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور این مخالفت کے زمانے میں بھی عرب کے لوگ اپنی امانتوں کو کہاں لاکے رکھا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتوں کو رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے حجرت کی رات آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی کچھ لوگوں کے میرے اوپر میرے پاس امانتیں میرے پاس رکھی ہوئیں علی ان امانتوں کو واپس کر کے تب تو مدینہ منورہ تشریف لانا حاضرون اندازہ لگائیں کہ ایسی ہستی ایسی شخصیت اللہ اکبر کی تاریخ شاہد ہے جن صاحب نے وہ جو کتاب لکھی ہے سو شخصیات کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں سب سے پہلا جو درجہ دیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ پرکشش شخصیت جو ہے ان سو شخصیات کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس نے بڑے عجیب انداز میں اس میں لکھا ہے کہ دیکھیں ایک شخص ایک عام گھر میں پیدا ہوتا ہے سدھاراً اس کی سادہ زندگی ہوتی ہے اور تیس سالہ زندگی کے اندر اس نے پوری کائنات کی کائیا پلٹ کے رکھ دی اور اس وقت ایک عرب ستر کروڑ لوگ کم ہو بیش اس کے ماننے والے اور دن بدن اس میں حضافہ ہوتا ہے شلا جا رہا ہے بھلا ایسا شخص جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ جھوٹ جو ہے نا ایک نہ ایک دن جھوٹ کی ہار ہوتی ہے جھوٹ کو ختم ہونا ہوتا ہے قرآن نے تذکرہ کیا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا باطل چلا گیا باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا باطل نے جانا ہی ہے تو مرسات کا آ کرتا ہے دیکھو آج باطل دنیا میں کیوں دندن آ رہا ہے آج باطل کیوں غالب ہے اور اللہ اکبر طاقتور کیوں ہوتا جا رہا ہے کہ جو لوگ حق والے ہیں نا وہ روشنی نہیں پھیلا رہے ہیں اس لئے ہم میں سے ہر شخص کی بڑی ذمہ داری ہے ناظرین بڑی ذمہ داری ہے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمیں صاحب کلمہ بنایا ہے کلمہ گوب ہماری بڑی رسپونسیبلیٹی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنی عداؤں سے اپنی حرکات و سکرانا سے یاد رکھیں ہماری ہر حرکت کو ہماری ہر فعل کو ہمارے قول کو ہمارے بری کسی بھی قسم کی بری چیز کو نا دنیا آج انسلام کی طرف منصوب کر دیتی ہے یہ جی اسلام میں اس لئے بہت کیر فلی چونکہ یہ ناظرین بہت فتنوں کا دور بہت فتنوں کا دور بہت فتنوں کا دور ہے چونکہ جو لوگ ان کا استغفراللہ دیکھیں وہ تو ان کا تو مشنی یہی ہے وہ تلاش کریں گے آپ کی ایسی حرکت کو اور ایسی چیز کو جو ان کے لئے بہانہ بن جائے اس لئے میری ہاتھ جوڑ کر تمام سننے والوں سے گزارش ہے دیکھیں اس وقت ہم لوگ بہت فتنوں کے دور سے گزارنا ہیں بہت پر فتن دور ہے ایک تو دعا بھی اللہ پاک سے یا اللہ ہر آنے والے فتنوں سے میری میرے گھر والوں کی پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرمائے بڑے فتنوں کا دور صاحب اقتدار جو لوگ ہیں صاحب اختیار لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے اللہ ان کو بھی ہدایت اتا فرمائے پوری امت کو اللہ پاک متحد متفق فرمائے یہ جو وقت ہیں ناظرین بہت نازک وقت گزر رہا ہے بلکل یہ وقت ہے اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم آپس میں کسی بھی ایشو پر ہم جو ہے ڈسپیوٹ کریں کسی بھی ایشو کے حوالے سے ہم آپس میں مناظرہ مقالمہ مجادلہ بحث و مباسہ ہار اور جیت کا مسئلہ بنا کہ آپ زندہ باد میں زندہ باد بلکل وقت اجازت نہیں دیتا ہے بلکل وقت متحمل نہیں ہے بلکل اب کھیل کود کا وقت ختم ہو چکا ہے اللہ پاک کا واسطہ ہے آپ کو آئیے سنجیدہ ہو جاتے ہیں اپنے دین کی تہیں بہت سنجیدگی سے دین کا مطالعہ کیجئے سیرت کا مطالعہ کیجئے بچوں کو مطالعہ کروائیے بچوں کو بتائیے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت تھی کیسی کریم ذات تھی اللہ پاک نے خود تعرف کروایا ان کن الفاظ سے تعرف کروایا مکی دور کیا تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کیسے گزارا مدنی دور کیسے گزرا حجرت کے بعد حجرت سے پہلے کے ایام کیسے گزرے آپ بتائیں بچوں کو تھوڑا وقت دیں بچوں کو سیرت کی کوئی کتاب کا مطالعہ کرے یہ ہے صحیح طریقہ ربیل اول کے منانے کا اللہ کریم ناظرین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے سچے سچے معنوں میں ہم سب کو دین کا سچا دعی رسول اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالم کا سپیشل ٹرانسمیشن ہے آپ تمام بھائی بہنوں کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو پوری کے پوری امت کو اللہ کریم برکتوں والی صحت و سلامتی والی امن و امان آفیت والی اللہ ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کے وائرس سے خصوصاً یہ جو کرونا وائرس کی حوالے سے جو بلا و باجو بھی ہے اللہ کریم اس سے ہم سب کو پوری انسانیت کو اللہ کریم نجات عطا فرمائے شفائے کلی عطا فرمائے ناظرین یہ مبارک مہینہ ماہ ربع الاول آج اس کی غالباً بارہ تاریخ بھی ہے آپ سب کو اسلام چینل اردو کی طرف سے ہم سب کی طرف سے اللہ کریم آپ سب کو ہم سب کی حق میں اللہ پاک اس مہینے کو باعث برکت بنا دے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو یہ ہے اللہ کریم اس ولادت باسعادت کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو پوری امت کو اللہ کریم حقیقی دندھاری عطا فرمائے اللہ پاک اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سچی محبت اتباع والی محبت ایسی محبت جو اتباع پر اطاعت پر ہمیں عمادہ کر دے وہ جو مطلوب ہے محبت اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم وہ محبتیں ہم سب کو اتباع فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین بریک سے قبل میں ارس کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف انداز سے مختلف اسلوب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کو اجاگر کیا ہے کہیں صفت رحمت کا تذکرہ فرمایا کہیں مقاصد بیان کیے کہیں نبوت کی اجزاء بیان کیے جو آیت آج میں نے تلاوت کی ہے ارشاد گرامی ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا کس کو ایک رسول کو ایک نبی کو ایک رسول کو رسولا کس میں فی الامیین کن لوگوں میں ان پڑھ لوگوں میں وہ لوگ جن کی یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا اللیٹرٹ لوگ تھے اور اس رسول کے بارے میں فرمایا کہ جو رسول آتے ہیں ان کے مقاصد نبوت اغراض نبوت کیا ہے اغراض مخاصد کیا ہیں بیسد کے فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت سناتے ہیں کلام کو سناتے ہیں اللہ پاک کے کلام کی تلاوت وہ سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تسکیہ نفس ہوتا ہے ان کی اخلاق سدھارا جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں وہ رسول سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اگرچہ وہ لوگ رسول کے آنے سے پہلے سریح گمراہیوں میں تھے سریح گمراہیوں میں اس میں سب سے پہلے یہ بتلایا گیا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام جو رسول آتے ہیں یہ آتے نہیں بلکہ بھیجے جاتے ہیں یہ خود ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اللہ پاک رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں اور دعویٰ کے بعد دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی بندوں یہ انبیاء علیہ السلام یہ رسول خود نہیں آتے بلکہ یہ بھیجے جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ نبوت و رسالت کسبی نہیں ہے یہ عطائی ہے کوئی شخص اپنے عامال کے زور پر مجاہدہ ریاضت کر کے تقوی طہار سے اور خوب عبادت کر کے رسول اور نبی نہیں بن سکتا بلکہ خالص الیکٹڈ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے انہیں الیکٹ کیا جاتا ہے اپنی ریاضت سے اپنی مجاہدے سے اپنی عبادات سے ذکر و عذکار سے مجاہدے سے انسان ولی تو بن سکتا ہے نبی نہیں بن سکتا یہ بات بالکل تیہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نبی کا نبی ہونا خود اس کی بازمت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہیں کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے الیکٹڈ ہوتے ہیں ساری کائنات مل کے نبی تو کیا یہ ہم سب کا عقیدہ ہے ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات مل کے ایک نبی تو کیا ایک نبی کی وہ غلام جنہوں نے کسی نبی کی زیارت کی ہے دیدار کیا ہے جنہیں ہم سحابی کہتے ہیں ان کے خاک پاک ہم نہیں پہنسکتے ساری کائنات مل کے نبی تو بہت انچی شان بہت بلند و بالا ایک نبی علیہ السلام کی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اخاص کر کے امام الانبیاء علیہ السلام اللہ اکبر ان کی شان کا کیا کہنا ان کی عظمت کا کیا کہنا الگ الگ لوگوں نے الگ الگ الفاظ میں عقیدت کا اظہار کیا ہے کسی نے کہا کہ حسن یوسف ید بیضہ حسن ید بیضہ داری آنچ خوبہ دارن تو تنہا داری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خوبیاں کا مالات اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو دی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام خوبیاں اللہ پاک نے آپ کے اندر جمع کرتے ساری کی ساری خوبیاں تو اللہ پاک نے اس آیت میں نبوت کا دعویٰ پیش کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میرے یہ رسول ہے میں نے رسالت دی ہے میں نے شریعت دی ہے یہ بتلایا کہ امیوں کے انپر لوگوں میں اس کے بعد یہ نبوت کی مقاسد بیان فرمائے کہ نبوت کی مقاسد کیا ہیں نبوت کے اغراز کیا ہیں کیوں ایک نبی اور پیغمبر بھیجے جاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے ان کا مشن کیا ہوتا ہے تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ساری چیزیں بیان کی سب سے پہلے یہ فرمائے کہ دیکھو یہ امیین کی اندر آئے ہیں آپ قربان جائیں قرآن کے اسلوپ پر قرآن مجید کی جامعیت پر دیکھیں یہ ایک دعویٰ ہے کہ رسول ہے اور نبی ہیں اس نبی اور رسول پر دلیل کے طور پر کیا پیش کیا کہ یہ امیوں میں آئے ہیں یہ کیوں آپ اگر غور کریں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا دعویٰ پیش کیا تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں نے کچھ لوگوں نے مانا اور بہت سے لوگوں نے انکار کیا تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں ذرا غور تو کرو کہ وہ ہستی وہ ذات جہاں تشریف لاتے ہیں جہاں ان کی بیست ہوتی ہے جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں کوئی پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے نہ قوم کی اندر کوئی پڑھالی کا شخص تھا نہ پڑھے لکھے لوگوں کا آنا جانا تھا نہ وہاں تجارت تھی نہ وہاں ذرا تھی غیر زی ذرا وہ علاقہ تھا وہاں کوئی ذریعہ علم نہیں تھا کوئی وسیلہ علم نہیں تھا جس سے ایک انسان علم سیکھے اور سکھائے تو ایک ایسی ہستی ایک ایسی ذات گرامی انپڑ میں جنہوں نے پوری زندگی گزاری وہ چالیس سال کی عمر میں جب نبوت ملتی ہے تو اللہ اکبر رموز و اسرار اور علوم کا سرچشمہ وہ بن گئے ایسے علوم پیش کیے کہ ساری دنیا کی اقلہ ششدر رہ گئے اور دنگ رہ گئے یہ کیسے ممکن ظاہر ہے کہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کا تعلق ان کا استاد جو ہے رب کریم ہیں انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بارہار کیا ہے میں ناظرین کہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو انسانیت کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں خود رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت بیان کی کہ آپ امی تھے امی یعنی آپ پڑھے لکھے نہیں تھے کیا مطلب دیکھیں امی کا دو ترجمہ امی کا یہ ترجمہ ہرگز کسی نبی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ کی انپرت نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استاد ہوتے ہیں وہ براہ راست اللہ پاک استاد ہوتے ہیں انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم تو علوم کا سرچشمہ ہوتے ہیں علوم کا منبع ہوتے ہیں سارے علوم و فنون پوری دنیاوی علوم کا بھی سرچشمہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا جلے سارے علوم کا سرچشمہ ہے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں اے لوگو مجھے اولین اور آخرین کا سارا علم اتا کر دیا گیا اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے وہ تمام علوم عطا کیے جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ پاک آپ پر بڑا فضل ہے بڑا کرم اور اسی بات کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے پیش کی فرمایا کہ بُعِسْتُ مُعَلِّمَا اے لوگو میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آپ اندازہ لگائیں جو شخص انپڑ ہوگا وہ معلم کیسے ہو سکتا ہے انپڑ سے مراد یہاں امی سے مراد یہ کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہو سکتا چونکہ امبیاء علیہ وسلم علم دینے کیلئے آتے ہیں علم لینے کیلئے نہیں آتے امبیاء علیہ وسلم کا کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا دنیا میں وہ دنیا کے انسانوں کو شاگرد بنانے کیلئے آتے ہیں تلمیز بنانے کیلئے آتے ہیں ساری دنیا ساری کائنات کے لوگ ان کے سامنے زانوی تلم استعر کرتے ہیں ان سے علم لیتے ہیں امبیاء علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں دے سکتا ظاہر ہے کہ ان کا براہ راست ہیٹ کوارٹر سے اللہ پاک کی ذات سے تعلق ہوتا ہے تو اتنی اتنا بڑا عزاز ہے ناظرین ایک نبی ہونا سب سے بڑی نعمت کہ کسی ہستی کا صاحب نبوت ہونا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں معلم بنا کر بھیجاؤں میں تمہیں علم دینے کے لیے آیا ہوں علم لینے کے لیے نہیں علم لینے کے لیے نہیں علم دینے کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا میں آج علم کی شکل میں علم کی جو بھی شکل ہو جس نوعیت کا علم ہو جس قسم کا بھی علم ہو علم فلکیات دنیاوی علوم بھی ان کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو اس کا سرہ انبیاء علم صلی اللہ وسلم کی نبوہ سے جا کے ملتا ہے نبوہ سے ملتا ہے اور وہ تمام علوم یاد رکھیں جس علم کا اللہ پاک کی ذات سے تعلق نہ ہو وہ علم علم نہیں رہتا وہ پھر تباہی کا ذریعہ بنتا ہے تباہی و بربادی کا ذریعہ آج دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ جو علم والے لوگ ہیں بڑے فنون والے لوگ ہیں لیکن چونکہ نبوہ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں اللہ پاک سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تو وہ علوم آج بجائے رحمت کے زہمت بنا ہوا ہے آج پوری دنیا بے کلی بے کسی بے بسی بے اتمنانی بے سکونے میں کیوں مبتل آپ نے کبھی غور کیا پچھلی دو تین صدیاں آپ دیکھیں جتنی ترقیہ ہوئی ہیں ایجادات ہوئے ہیں پچھلی دو صدیوں کے اندر امیزائی اللہ اور ترہ ترہ کے وپن ترہ ترہ کے بمہ ترہ ترہ کی چیزیں بنائی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ جتنی تباہی آئی ہیں اس لئے پچھلی دو صدیوں میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اللہ اکبر جتنے مارکے ہوئے جتنے فسادات ہوئے پچھلی دو صدیوں کے اندر کیوں وجہ یہ ہے کہ آپ کا علم اس کا اگر رشتہ اللہ پاک ازاد سے نہیں ہے نبوت سے نہیں ہے تو علم وبال بنتا ہے وبال بنتا ہے زہمت بن جاتا ہے وہ علم اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کریم پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارا اور آپ کا دین ہے کہ ہمارے ہمارے پاس کسی کے لئے بدخواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہمیں منع کیا گیا ہے ہم دعا کرتے ہیں ساری انسانیت کے لئے ہم سارے کے سارے بڑوں کا احترام کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ہم احترام کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عبراہیم علیہ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام ہمارا یہ عقیدہ ہے کسی ایک نبی کی توہین سارے انبیاء علیہ السلام کی توہین تو الحمدللہ یہ ہمارا طرح امتیاز ہے یہ ہماری خصوصیت ہے یہ ہمارا امتیاز ہم کسی کی بیادبی کو جواز کا جائز نہیں سمجھتے ہم کسی قسم کی انارکی کو کسی قسم کے فساد کو روا نہیں سمجھتے جائز نہیں سمجھتے کسی شخص کو حق نہیں کسی کو مار دیا جائے کسی کو کل کر دیا جائے بالکل غلط کسی بھی اعتبار سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتے بالکل اس کو رد کرنا چاہیے اور یقینی طور پر وہ رد کرنے کے قابل کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہمارا اسلام الحمدللہ سلامتی والا دین آپ دیکھیں اس میں جو ہم سلام کرتے ہیں الحمدللہ آپ جو کی الفاظ دیکھیں جس انداز سے ہم ایک دوسرے کو گریٹنگ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی ہو سلامتی ہو آپ پر سلامتی ہو آپ پر اللہ پاک کی برکتیں ہمارا سلام یہ ہے اسلام سلام سے نکلا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین مسلمان وہ ہے المسلم من سلم الناس من سلم المسلمون من لسانی ویدی اللہ پاک کی نظر میں بہتر مسلمان اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاں سے جس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہوں دوسرے مسلمان محفوظ ہوں آپ اندازہ لگائیے ایسی کہیں تعلیم ملے گی آپ کو معیار بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلام اور ایمان کا معیار یہ ہے مثالی مسلمان بننا چاہتے ہو معیار اپنے اندر معیاری مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ایزہ رسانی سے بچاؤ کسی کی ایزہ رسانی نہ کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ اور قدم قدم پہ دیکھیں اس بات کی ہمیں الحمدللہ ہمیں تاقید کی گئی کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی ذات سے کسی کی دل آزاری نو صاحبہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حکام آئے کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کی پڑوسیوں کو وراست میں آپ شامل وارسوں میں تخصیم کر لیا ہے وہ وارسوں میں شامل کر لیا جائے گا ان کو بھی وراست میں حصہ دیا جائے گا اتنی تاقید آئی کس کے لیے پڑوسیاں پڑوسی سے مراد کوئی بھی پڑوسی ہو یہاں مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں کی گئی نہیں کی گئی تخصیص تو آج یہ بہت بڑا ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے ناظرین یہ ہم سب کے لیے ہماری یعنی شامت عامال بھی ہے کہ ہم زندہ ہوں ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے حالات ہمیں دیکھنے پڑے کہ کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حزت پامال کر رہا ہو اور ہم زندہ ہوں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہو اللہ کرے کہ ایسا موقع میں دوبارہ نہ آئے تو یہ اللہ سے ایک تو ناظرین دو دو رکعت نماز پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے صلات التوبہ پڑھ کے کہ اللہ ان فتنوں کے گھڑی سے اللہ اسے فتنے والے حالات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہت مشکل ہوتا ہے جذبات پر قابو رکھنا اپنے اللہ اکبر اپنے عقیدت کو قابو میں رکھنا انسان یقینی طور پر بہت اموشنل ہو جاتا اور ایسے موقع پر غم و غصے کا اظہار بھی کر آدمی بیٹھتا ہے تو برعال میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم نے دیکھیں اللہ پاک نے کوئی بات ایسی نہیں رکھی جو ہمیں بتائی نہ گئی ہو ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اے لوگو تمہیں عزمائی جائے گا تمہارا امتحان ہوگا تمہارے مالوں کے حوالے سے تمہاری اولاد کی حوالے آگے فرمایا کہ اور ان لوگوں کی طرف سے تم سنوگے نازیبہ باتیں نازیبہ کلمات ان کی طرف سے نازیبہ برتاؤ کن لوگوں کی طرف سے اہلِ کتاب کی طرف سے مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَاب اہلِ کتاب کی طرف سے وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا اور مشرقین کی طرف سے تمہیں ستایا جائے گا بڑی تکلیف دی جائے گی کثیرہ کا لفظ ہے یعنی بڑے مقدار میں تمہیں تکلیف پہنچائی جائے گی تمہیں عیزہ پہنچایا جائے گا تمہاری دل آذاری کی جائے گی تمہارے خلاف پر اپریگنڈا کیا جائے گا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کمپین کیا جائے گا اس کے لئے آگے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہاں تمہیں ایسے موقع پر کیا کرنا تمہیں باہم تصادم نہیں کرنا تمہیں ریاکشن نہیں دکھانا تمہیں فسادی نہیں بننا تمہیں کسی قسم کا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا سبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو یاد رکھنا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ پاک کہا یہ بڑے بڑے کاموں میں سے عزمِ الْأُمُورِ بڑے اہم کاموں میں سے اللہ پاک کو یہ ادائیں بہت پسند یقینی طور پر ایک تو ہمارے لیے کہ ناظرین دعا دو رکھ السلاة تو توبہ پڑھ کے درور دعا کیجئے کہ اللہ ایسے وہ تمام فسادی لوگ جو پوری دنیا کی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھینس موچا رہے ہیں ہمیں سخت تکلیف ہو رہی ہے ہم سخت تکلیف میں ہیں کرب و علم میں ہیں یا اللہ تو جانتا ہے یا اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا اللہ تو بہت کریم ہے یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ آپ کمزور نہیں یا اللہ خیر کا معاملہ فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ناظرین چند ہی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اناثر ہیں شر پسند لوگ چونکہ ان کا مقصد ہی شر پھیلانا ہے مقصد ہی انار کی پھیلانا ہے ایسے لوگوں کے ارادوں سے ہمیں بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا فساد میں تبدیل ہو جائے دنیا میں انار کی پھیل جائے دنیا میں آفیت کی دھجیاں آمن و امان کی دھجیاں اڑا دی جائیں ایسے لوگوں کے مقاصد یہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ ایک مسلمان بہت صاحبے فراست ہوتا ہے الحمدللہ ایمان کی جو دولت اللہ نے دی ہے ناظرین ایمان ایک نور کا نام ہے اس نور ایمانی سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دشمنوں کی عزائم کیا ہیں دشمن کیا چاہتا ہے ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ ایسے موقع پر ایسی کوئی حرکت ہم نہ کریں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایسے مواقع بہت آئے الحمدللہ یہ کوئی ن نیا واقع نہیں مہت ایسے مواقع آئے ہماری تو پوری تاریخ ہے پوری تاریخ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے ایک تو ہم دعا کریں اور جو قانون ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا جو طریقہ ہے احتجاج کرنے کا ضرور اپنی احتجاج کو ہم ریکارڈ کرائیں ام پیس سے ملیں جو بھی طریقہ ہو ہمارے جو بڑے بتائیں اس کے مطابق گائیڈ لائن کے مطابق ہم ضرور احتجاج عوج، یعنی وہ قانون کے اندر رہ کے ہم ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور سب سے جو بڑی چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں کہ ایسے موقع پر دشمن اصل میں ہمارا امتحان ملیتا ہمارا امتحان لیتا ہے اور ہماری ایمان کا لیبل چک کر رہا ہوتا ہمارے عشقعقیدت کا لیبل چک کر رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسے موقع پر سب سے بڑا احتجاج پتا ہے کیا ہے سب سے بڑا احتجاج جو ہمارے بس میں ہے جو ہمارے اختیار میں ہے اس میں ہمیں کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے کئی سے اپروال لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ ایسے موقع پر اپنے دین پر ہم قائم ہو جائیں اپنے دین پر اسٹکٹ ہو جائیں کہ ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین ایک مکمل ہمیں ایک کلچر دیتا ہے ہمیں تمدن دیتا ہے ہمیں ثقافت دیتا ہے الحمدللہ آج سے ہم محمدی اور احمدی بننے کی کوشش کریں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شریعتِ محمدی اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو اپنی شکل کو اپنی شباد کو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو یعنی مکمل اسلامی زندگی گزارنے کی ہم اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں یہ ہے سب سے بڑا احتجاج کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میرے چہرے پہ انشاءاللہ تعالی داری ہوگی انشاءاللہ تعالی میں اتنا ہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کی صفات سے آپ کی تعلیمات سے آپ کی سنتوں سے اتنا ہی میں قریب ہوگا دکھاؤں گا جتنا تم ہمیں چھیلوگے جتنا ہمیں دور کرنے کی کوشش کروگے دنیا والوں یاد رکھنا ہم دور نہیں ہو سکتے ہمارا تو سب سے بڑا سرمایہ ہزار گناہگار سیدے کے سب سے بڑا ایک مسلمان گناہگار کا سرمایہ پتہ آپ کو کیا ہے وہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت امحبت سب سے بڑا سرمایہ ایک ہی سرمایہ تو ہمارے پاس اور ہے کیا ہمارے پاس کسی مسلمان کے پاس اور کیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی اسی سرمایے کو چھننے کی کوشش کرے گا ہم سے ہم نہیں برداشت کر سکتے ہم اور زیادہ الحمدللہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک سے اللہ پاک کی شریعت سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے اور زیادہ ہم قریب ہونے کی کوشش کریں یہ کمیٹمنٹ کیجئے اپنے آپ سے کہ میں میرے بچے میرے گھر والے میری خواتین گھر کی آج کے بعد سنت والی زندگی اختیار کریں گی سر پہ سب کے ڈپٹا ہوگا سب کا سب کا سرب انشاءاللہ تعالیہ چھپا ہوگا ہم ایسی زندگی گزاریں گے جیسی زندگی رحمتِ عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہم سے ہم ویسی زندگی گزاریں گے یہ سب سے بڑا احتجاج پھر دیکھئے انشاءاللہ تعالیہ دنیا میں پھر کیسا انقلاب آتا ہے قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْعَلَعُونَ اے لوگوں اے مومنوں تم ہی سپیریر رہو گے بس ایک شرط میری مان لو کیا ہے کہ تم مومنانہ زندگی اختیار کرو مومنانہ زندگی اختیار کرو مسلمانہ زندگی اختیار کرو اسلامی زندگی اپناو یقین جانو کہ تم ہی غالب رہو گے تم ہی غالب رہو گے علم اقبال صاحب نے بڑے اچھی انداز میں بڑے سادہ انداز میں بڑا پیارا شیر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے یہ چند روزہ زندگی چند روزہ زندگی نہ یہاں کی خوشی حقیقی نہ یہاں کا غم دائمی نہ یہاں کسی بھی کسی بھی اعتبار سے یہاں یقین جانے ناظرین کوئی چیز پائیدار نہیں ہر چیز فانی فنا ہے ہر چیز کو فنا اور ہر چیز فانی کیا یہاں خوشی کیا یہاں غم کیا یہاں شہنائیاں کیا یہاں ماتم ہر چیز عارضی ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا تو آئیے اس بات کا تہیہ کرتے ہیں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں عزم مسمم کرتے ہیں کہ اللہ جیسی زندگی گزر گئی گزر گئی میرے اللہ ہم نے ہم خود ہی اصل میں میری ہشامت عامال ہے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے میرے اللہ کی یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ یا اللہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ جس نبی کی شان میں ہم ناتیں پڑھتے ہیں اور سنتے سناتے ہیں سن سنا کے ہم رو پڑھتے ہیں یا اللہ آج سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے یا اللہ ان کی سنت کو اپنائیں گے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے ناظرین پھر دیکھئے کہ کس طریقے سے ہماری زندگی کو اللہ پاک خوشحال بناتے ہیں کس طریقے سے امن و امان والی سکون والی ہماری زندگی بنتی تو اس بات کا ہم تہیہ کریں کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت کریم ہے اللہ پاک کی ذات اس پہ قادر ہے کہ ہر شر میں سے خیر کے پہلو نکال دے یہ بظاہر بہت شر والی صورتحال ہے لیکن اللہ پاک سے اگر ہم انشاءاللہ مخلص ہو کے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان حالات سے ہمیں باہر نکال یا اللہ ہم پر ہم کا معاملہ فرماؤں یا اللہ ایسے لوگوں کو ظلیل و خار فرماؤں جو کسی نبی کی توہین کرتے ہیں کسی رسول کی توہین کرتے ہیں یا اللہ تو قادر ہے اس بات یا اللہ ہمیں بھی حقیقی مسلمان بننے کی توفیق اطافت ہم نے بھی آج کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی ہم بھی آج دین کی توہین کر رہے ہوتے ہیں میرے اللہ ہم بھی نماز نہ پڑھ کے شریعت پہ نہ چل کے حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے ایک گستاقی یہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں میرے اللہ یہ گستاقی بھی ہماری طرف سے یا اللہ ہم سب کو معاف فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمت اطاف فرمائیے یا اللہ ہمیں دین سے انتہار درجے کی اللہ اکبر یا اللہ وابستگی اطاف فرمائیے یا اللہ ہمیں دین کا سیمانوں میں سچا تعلق عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے حقیقی تعلق نصیب فرمائی تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھ کے ناظرین صلاة التوبہ صلاة الحاجت پڑھ کے یہ دعا کرنی ہے اللہ پاک سے خیر ماغنا ہے بھلائی کا معاملہ ہو انشاءاللہ مقتصر سے بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرفی الانبیاء والمرسلین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر غرام ربی الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اللہ کا کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم آپ سب کو ہم سب کو پوری امت کو ربی الاول کے اندر اللہ پاک نے جو خیر و برکتیں رکھیں ہیں ناظرین اللہ کریم ہم سب کو پوری امت کو عطا فرمائے اس حوالے سے یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے کہ ایک تو اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور اسی طرح میں نے ارس کیا تھا کہ اسی مہینے میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال بھی ہوا ہے تو اس طرح ایک مسلمان جو ہے اس کی ملی جلی کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک طرف خوشی کا ظاہر ہے کہ اس سے بڑا موقع اور کوئی کیا ہو سکتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی آپ کی آمد سے پوری دنیا کو روشنی ملی پوری دنیا کو حسن ملا پوری دنیا پوری کائنات کو یہ نعمت اللہ پاک نے عطا فرمایا اور دنیا کی ساری نعمتیں میں نے دیکھیں بارہا عرض کیا ہے کہ جتنی بھی نعمتوں کا سلسلہ ہے دنیا بھی اخربی ہم سب کو پوری کائنات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ملیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا لما خلقت الخلق اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو مخلوق کو نہ پیدا کرتا اچھا ناظرین کول سے ان ہیں آپ چاہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں بساقت ایسا ہوتا ہے کہ آخری منٹ پہ کول ساتی ہیں تو سوالات کے جوابات رہ جاتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے تو ابھی یہ آخری حصہ ہے آج کی پرگرام کا تو آپ اگر چاہیں تو کول کر کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو ضرور کول کریں اور سوال کریں جزاکم اللہ اچھا ہمارے سطح کولر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ بہت اچھا تو پروگرام جا رہا تھا میں بڑے رام سے سن دیتی بہت شکریہ جی تو میں نے سوچے ایک سوٹا سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ٹی وی آف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں بیچ میں کچھ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم ٹی وی آن رکھ سکتے ہیں یا نہیں دعا کے وقت یہ حدیث دعا کرتے ہیں نماز پڑھ لینا دعا بھی تو کرتے ہیں اس وقت بہت شکریہ آپ کی عزت افضائی امت افضائی کے میری بہن اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ آپ اچھا وہ سوال میری بہن کا یہ ہے کہ جب ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں اگر نماز پڑھنی ہو تو ظاہر ہے کہ نماز کے وقت ہم سوچ آف کر دیتے ہیں ٹی وی کی آواز کو ہم بند کر دیتے ہیں بلکل اسے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ ایسا ہی کرنا چاہیے نماز کے وقت بلکل نہیں لیکن دیکھیں دعا کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہی ہوتی ہیں تو اگر تو دعا میں یقینی طور پر آدمی چاہتا ہے کہ بہت ہی ہماتن ہماغوش متوجہ ہو کے دعا کرے اللہ پاک سے دعا کیا ہے فرمایا گیا کہ الدعا مخلع عبادہ عبادات کا مغز دعا ہے تو دعا کے موقع پر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ ایسی وہ آوازیں جن کو آپ بند کر سکتی ہیں وہ آپ بند کرتے ہیں تاکہ دعا کے اندر جو خشو خضو ہو کوئی چیز مخل نہ ہو آپ کی توجہات کو یعنی کسی بھی حوالے سے ڈسٹریکشن نہ ہو آپ ہماتن دعا میں متوجہ ہوں اور مناجات کر رہی ہوں بہتر یہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ نماز کا مسئلہ زیادہ اہم ہے چونکہ نماز فرض ہے آپ نماز کے اندر اللہ پاک سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں نماز کے جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی میں یہ اور زیادہ افضل ضروری ہے کہ نماز کے موقع پر تو بالکل بند ہونی چاہیے ٹی وی بغیرہ نا لیکن دعا میں یہ ہے کہ بہتر دعا میں بھی یہ ہے کہ دعا کے موقع پر بھی آواز کو آپ کم کر دیں تاکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ٹی وی کے آواز سن رہی ہوں گی وہاں کوئی تقریر کر رہا ہوگا یا کوئی بیان کر رہا ہوگا پھر آپ دعا بھی کر رہی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آپ اچھی طرح خوشو خضو کے ساتھ دعا پھر نہیں کر سکتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ بیان اگر کوئی اہم چل رہا ہے تو آپ بیان سننے بعد میں دعا کر لیں اچھا ایک بتا اور میں بتا دوں ہماری یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز کی بات کی جو دعا ہے نا ہماری یہ مسئیبت مسجدوں میں بھی یہی آل ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی بات جو امام دعا کر رہا ہوتا ہے یا انفرادی طور پر ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں یا نماز کا حصہ ہے تو اس کو میں کلیر کر دوں اس مسئلے کو دیکھیں نماز ہماری شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ سے اور سلام پر ہماری نماز ختم ہو جاتی جب آپ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں طرف السلام علیکم لیفٹ اینڈ آئیٹ آپ کی نماز مکمل ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی بیٹھی رہے ہیں کچھ دیر جو رسول اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں آیت الكرسی ہے اور سورة الاخلاص ہے سورة الفلق ہے سورة الناس ہے اور اسی طریقے سے اور کچھ دعائیں ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والکرام اسی طریقے سے اللہم لا مانع لما طیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اسی طریقے سے اللہم اعنی لازکرکا وشکرکا وحسنع تو یہ دعائیں ہمیں پڑھنا چاہئے لیکن یہ نماز کا حصہ نہیں ہے یہ نماز کے اندر شامل نہیں ہے ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہماری یہ کہا نہیں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے چیزیں رسمیں اتنی جڑ پکڑ چکی ہیں کہ اس رسم کے خلاف لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کوئی مجھے دیکھ رہے یہ لوگ کیا کہیں گے اور ان کو بھی مسئلہ نہیں پتا ہوتا بلکل بہت ضروری کام بھی ہوتا ہے میں نے دیکھا مسجد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دعا کیا امام صاحب آمین کہے آمین 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 یعنی دعا کے چکر میں وہ سنت والے معمولات کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں جو دعاوں کا پڑھنا یعنی انتصار کر رہے ہوتے ہیں امام ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھا لیں لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں دیکھا میں نے تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے دیکھیں نماز کے بعد اگر آپ نے کہیں جائنا ہے کوئی کسی دواء لینی ہے یا اپنے اپائٹمنٹ آپ لے کر آئیں نماز پڑھ کے آپ تو آپ سلام پھر کے آپ بلا تکلق جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس وقت ہے عدب ہے عدب کے حوالے سے کہ آپ کے پاس وقت ہے آپ فارغ ہیں تو ضرور آپ بیٹھیں نماز کے فارغ ہونے کے بعد خواتین مسلح پر تھوڑی دیر بیٹھیں دعاوں کا حاصل صلاح ہو معمولات پورا کریں اپنے آیت القرصی ضرور پڑھنے صورت الاخلاص ضرور پڑھنے معوزتین ضرور تین تین مرتبہ پڑھنے سارے اللہم انتہ السلام ہو پڑھنے یہ بہت ہی معصر قسم کی دعائیں ہیں سب سے بڑھ کے زبانے نبوہ سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں معمولات ان کو ضرور شامل کریں لیکن ہاں اگر ٹی وی آن ہے ٹی وی کو آپ بے شک دعا کے موقع پر آف کر دیں یا اپنی دعا کو مختصر کر کے یہ معمولات آپ بعد میں کرنے اگر کوئی بیان اہم اس کا سلسلہ چل رہا ہے آپ سننا چاہتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ بیان کا سننا بھی یقین طور پر وہ بھی آپ دین سیکھ رہے ہوتی ہیں تو ان دعاوں کو آپ بعد میں لیٹر آن کر لیں نماز کے بعد جو دعا ہے نا نماز کا حصہ نہیں ہے یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے بہت اچھی بات ہے دعا کرنا خوب دعا کریں اپنی زبان میں کریں جتنی دعا یہ کہ نماز کا حصہ نہیں ہے سلام پھرنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے اس کو ضرور جہن میں رکھیں اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے آپ کو آپ کی سوال کا بہت بہت شکریہ آپ نے عزت افضائی اور حمد افضائی بھی کی ہے آپ نے حوصلہ دیا ہے اللہ کریم بہت برکتی آتی ہے اچھا ایک کولر ہمارے ساتھ اور ہیں جو انہیں بھی شامل کر السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ ہم لوگ دعائیں پڑھ لیں تو پڑھنے چاہیے کہ یا عربی میں پڑھ کے تو انسان کو پھر مو پہ ہاتھ پہ اٹھکڑے ہونا چاہیے بہت شکریہ میری بہن آپ کا اچھی طرح بزار دیں دعا مگنی چاہیے اللہ سے دعا پڑھ کے اٹھکڑے ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا مسئلہ میری بہن آپ نے پوچھا اس حوالے سے ہماری یہاں اصل میں بہت غلط فہمی ہے بہت مسنڈرسٹینڈنگ ہے دیکھیں دعا جو ہے نا ایک تو میں نے ابھی ارس کیا کہ دعا جو ہے جو عربی میں جو دعائیں ہیں تو ظاہر ہے کہ عربی اگر کوئی شخص عربی میں دعائیں آتی ہیں تو نور انا لا نور ہے چونکہ جب آپ عربی میں دعائیں کریں گی تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں نبوت سے نکلا ہوا ہر کلمہ ہر حرف اتنا نورانی ہے اور اتنا روحانی ہے کہ آپ پھر اس کے الفاظ سے بھی آپ کو برکتنی اللہ کریم عطا فرمائیں گے اس الفاظ میں جو برکتنیں ہیں جو نورانیت جو روحانیت ہوگی بہت اچھی بات یہ ہو کہ کاش کہ ہم ان دعاوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں مثال کے طور پر اللہم انت السلام ہے مختصر سی دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال و لکرام اسے تربنا آتینا فی الدنیا حسنا اسی طریقے سے اللہم لا مانی علماء طویت ولا معطی بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا دعائیں کی کتاب ہوتی ہے مسنون دعائیں اسے تربو شمار دعائیں چھوٹی چھوٹی کتاب ہوتی ہے ایک کتاب وہ آپ رکھ لیا کریں اپنے پاس مسلحے پر نماز سے جب آپ فارغ ہوں دیکھ کے آپ پڑھ لیں دیکھ کے پڑھ لیں اس کی تصحیح کسی سے کرانے کسی فیمیل عالمہ آپ کے علاقے میں ہو ان سے آپ تھوڑی سی دعائیں سیکھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گی بڑے اچھی انداز میں انشاءاللہ کی دعائیں کیسے پڑھنی چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ زبانی اگر یاد نہیں ہے تو آپ بائی لوکنگ پڑھ لیں کتاب ایک لے لیں چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے مسنون دعائیں ان میں دیکھ کے اسے لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کی مسنون دعائیں نماز سے پہلی کی دعائیں نماز کے اندر کی دعائیں اور اگر دیکھ کی بھی نہیں پڑھ سکتی تو پھر اس کا ترجمہ بھی تو آپ کو یاد کرنا ہوگا ترجمہ بھی تو آسانی سے یاد نہیں ہوگا مثال کے طور پر اللہم انت السلام یا اللہ آپ سلامتی ہیں تو آپ کو یاد کرنا ہوگا یا اللہ آپ ہی کی ذات سے سلامتی نکلی ہے یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہوں گی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عربی میں پڑھنے ہاں ترجمہ بھی ضرور آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں اسی طرح سورت الاخلاص ہے یقیناً آپ کو یاد ہوں گی یہ سورتیں سورت الفلق ہے سورت الناس ہے آیت الکرسی بلکہ اگر ہمیں نئی آیت ہے تو یاد کر لینی چاہیں ایک ایک آیت آپ روزانہ اپنے ذمہیں لے لیں کہ انشاءاللہ ہم نے آیت الکرسی یاد کرنے ایک لائن صرف روزانہ کے انداز سے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آپ یاد کر لیں پھر اگلی لائن یاد کر لیں اپنے جب یاد ہو جائے تو آپ کسی کو سنا دیں کسی بیٹی کو سنا دیں اپنے شہر کو سنا دیں شہر اپنی بیوی جس کو بھی گھر میں یاد ہونا دیکھیں اللہ پاک نے اتنی پیاری شریعت اتنا پیارا دین اتنا آسان دین ہمیں عطا فرمایا بہت آسان دین تو تھوڑی سی کوشش آپ اگر کریں تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں بہت سے چیزیں آپ یاد کر سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں اور اگر آپ کو عربی میں نہیں یاد ہے تو جب تک یاد نہیں ہوتی آپ اپنی زبان میں دعا کریں کہ یا اللہ خیر ہے کا معاملہ فرما یا اللہ آپ قریم ہیں یا اللہ آپ عظمت والے ہیں یا اللہ آپ شان والے ہیں یا اللہ آپ بزرگی والے ہیں تو آپ اس انداز سے بھی آپ دعا کر سکتی ہیں نماز کے بعد لیکن اس کی دعاوں کا ایک معمول بنانا چاہئے ہماری یہاں ایک بڑی مسئبت یہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہونا ہماری کوئی پریشانی آ جائے اللہ نہ کریں مشکل آ جائے ہم دنیا بھر کے لوگوں سے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں شیئر کر رہے ہیں جی سب کو شیئر کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس ذات سے شیئر کیجئے جس ذات کی ہاتھوں میں ساری کائنات کی باغ دور ہے اسی سے ہم شیئر نہیں کرتے ساری دنیا سے شیئر کر رہے ہیں ایک مسئلہ آگیا ہے جی فلان سے کہہ رہے ہیں فلان صاحب کو فون کر رہے ہیں فلان صاحب لیکن جس ذات جس کائنات کے ہاتھوں میں ساری جس ذات کی ہاتھ میں ساری کائنات کی کامیابی کامرانی کی باغ دور ہے اسی سے ہم شیئر کرنا بھول جاتے ہیں ہم ارسلس ایک کولر ہیں جو انہیں بھی شامل کریں سلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب میرے ایک ذہن میں ایک سوال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہلو جی سنیے اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لالہ اللہ محمد و رسول اللہ لیکن میں نے یہ کہتے ہیں جی کہ محمد آخری نبی تھے نبی آخری زمان تھے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ آپ رسول اور نبی کے درمیان فرق بتلا سکتے ہیں عرض کرتا ہوں بھائی بہت شکریہ آپ کی کول کا بھائی جو اور کول ہے اچھا جی بھجا نے آپ نے سوال یہ کیا کہ ہم مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ہوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا صحیح آپ نے کہا یہ کلمہ طیبہ ہے جو اللہ حقوق جس سے ہم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں اور اس کلمہ کے اندر دو چیز بتائی گئی ہیں ایک تو اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کی ذات تنہ تنہا ہے یکتہ ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں ونیس آب گوڈ کہتے ہیں اور دوسری چیز اس کلمہ میں بتلایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کیا مطلب اللہ کے رسول ہے یعنی رسالت آپ کو دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے ہیں فرستادہ ہیں الیکٹڈ ہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ بھیجے گئے ہیں تو یہ کلمہ جو ہے نا یہ اس کا آگا صرف ہم ترجمہ سمجھ لیں ناظرین نا بڑے مسائل ہمارے حل ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو پہلے کلمے میں مقصد زندگی بتایا گیا ہے کہ مقصد زندگی اللہ کی عباد ہے صرف اللہ کی عباد ہے اور دوسرے کلمے کے دوسری حصے میں طرز زندگی بتائی گئی ہے کہ آپ کی زندگی کا طرز کیا ہو یہ دو چیز برحال اس کے بعد آپ نے بڑا عجب سوال کیا ہے کہ اس میں خاتم النبیین کا تذکرہ کہا ہے بھئی اس کلمے کے اندر رسول کا تذکرہ ہے نا اس کے علاوہ قرآن کی آیتوں کے اندر رحمت عالم صلی اللہ اس کلمے کے اندر تو بیسک باتیں بتائی جاتی ہیں نا کلمہ کہتے ہیں کلمہ بہت سے کلمہ ایسے ہیں کہ اندر بعض چیزیں ہیں بعض کلمہ لیکن اسلام کی جو اے لوگو میں اللہ کا آخری نبی ہوں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں قرآن نے بھی تذکرہ کیا جا بجا اس کا تذکرہ کیا وَخَاتَمُ النَّبِيينَ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہ آپ پر ساتھ ہم آپ امام الانبیاء ہیں قرآن نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ اکبر یعنی آدمی کوئی بھی موٹی اقل والا شخص بھی ایسے کیسے سوچ سکتا ہے یا ایسے کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اکبر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اللہ پاک کے آخری پیغمبر آپ نے بے شمار حدیث کے اندر کہ اے لوگو میں اور قیامت ہم دونوں سات سات قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں خود ہوں کہ میں آگیا ہوں اب میرے بعد صرف قیامت آنی باقی میں قیامت کے حوالے سے سب سے بڑی نشانی میں ہوں کہ آپ کی آنے سے اللہ پاک کا جو مقصد تھا کائنات کے بنانے کا وہ پورا ہو گیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی ایسی عبادت کی ایسی عبادت کی کہ گویا عبادت کا حق ادا کر دیا عبودیت کا حق ادا کر دیا بندگی کا حق ادا کر دیا آپ پر تمام کمالات ختم آپ پر تمام عبادات کے طریقے ختم ہیں تو براللہ آپ سے گزاری چکے دیکھیں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں انشاءاللہ مخلصانہ انداز میں اور طالب علمانہ انداز میں انشاءاللہ آپ ضرور نتیجے تک پہنچیں گے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی آخری پیغمبر آخری رسول آپ کے بعد اب کسی قسم کی کسی نبی کی گنجائش نہیں اب بتائیں کہ نبی کی ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرے نبی کی گنجائش کب باقی رہ جاتی ہے اس وقت باقی رہ جاتی ہے جب اس نبی کی تعلیمات میں کوئی کمی ہو انبیاء علم السلام جتنے آئے سب اپنے اپنے علاقی کے لئے آئے اپنے اپنے ملک کے لئے آئے اپنے اپنے لوگوں کے لئے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الرسول یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے لوگوں اے انسانوں میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے تم تمام کی طرف ساری انسانیت کی طرف وقت نہیں ہے میں ایک ایک آیت کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر میں سناتا آپ کو تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام کمالات کا خاتمہ ہمارا ستی کور کولن جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت تحجد کی نماز کیا پجر کی نماز سے ایک ہاتھ گھنٹہ پہلے پڑھی جا سکتی ہے یا تیسرے پہل میں پڑھنی چاہیے پرس کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بھائی اللہ حافظ بہت بہت شکریہ بھائی نے پوچھا ہے کہ تحجد کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے بھائی دیکھیں تحجد کی جو نماز ہے اس کا جو پیریٹ ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے یعنی عشاء کی جب جماعت ہو جاتی ہے عشاء کی جب نماز ہو جاتی اس وقت سے لے کر صبح صادق تک آپ پڑھ سکتے ہیں یہ پورا پیریٹ جو ہے نا اس میں کبھی بھی آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں افضل اولہ یہ ہے انسب یہ ہے کہ آپ تیسرے پہر میں آپ پڑھیں یعنی صبح صادق سے پہلے جب صبح صادق ہوتی ہے جو سحری کا وقت جب ہم روزہ رکھتے ہیں سحری کا جو وقت ہوتا ہے جس کو آخری پہر آپ خود فرمایا آپ نے ہاں آخری پہر میں افضل ہے ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ مسئلہ بتانے والوں کی بڑی سخت ذمہ داری ہے کہ جب مسئلہ بتلائیں تو الفاظ کا انتخاب اس انداز سے کیا جائے کہ لوگوں کو مغالطہ نہ لگے جو ہم کہتے ہیں کہ تحجد کے وقت تیسرے پہر میں ہے تو شاید بچارے کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تیسرے پہری میں پڑھنا چاہیے اور تیسرے پہر میں اگر کسی نے نہیں پڑھا تو پھر وہ تحجد کی نماز نہیں ہوگی ایسا نہیں بلکہ تحجد کی نماز کا صحیح وقت کوئی شک نہیں افضل یہ ہے انسب یہ ہے کہ آپ تیسرے پہر میں بلکہ سو اگر جائیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر پڑھیں تھوڑی دیر سو جائیں سو کر اٹھیں آپ تو اصل میں صحیح وہ ہے لیکن اس کے علاوہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی دو رکعت نماز آپ تحجد کی نیت سے پڑھ لیں انشاءاللہ وطالعہ 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 سے پہلے پہلے اللہ پاک ازاز سے امید ہے کہ آپ کو بھی تحجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے اسی طریقے سے آپ اگر سو نہیں رہے ہیں سونے سے پہلے آپ پڑھ لینا چاہتے ہیں اور اگر ابھی تیسرہ پہر نہیں شروع ہوا ہے تب بھی آپ کے لیے گنجائش ہے آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ تحجد کی نماز پہ سکتے ایسی کوئی پابندی نہیں ہاں بہتر یہی ہے میں نے ابھی ارز کیا کہ اگر یعنی چونکہ معامولات کے مطابق ہیں بعض لوگ تھکے مادے ہوتے ہیں جاب کے لیے ہوتے ہیں ظاہر جاب پہ آیا پھر سو گئے پھر سو کر تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے فوراً تو جتن جیسے آسانی ہوں لیکن آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے تھکا ماندہ ہے جاب کرتا ہے اور وقت کی بڑی قلت ہے تو وہ بھی تحجد کے عجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کم از کم یہ کرے کہ وہ دو رکت نماز نفل نماز تحجد کے نیت سے ویتر سے پہلے پہلے پڑھ لے اللہ پاک اسے بھی تحجد والا ثواب اتا فرمائے تو آپ کی آپ کی قول کا بھائی بہت بہت شکریہ بلکہ دیکھیں آج کل جو راتیں ہیں لمبی راتیں ہو رہی ہیں سردیاں شروع ہو چکی ہیں سردیاں آنے والی ہیں اور رات کا سلسلہ جو ہے لمبا ہو گیا ہے ساڑھے چھے بجے سات بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے آٹھ بجے تک ہم بالکل ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسی راتوں سے ایسے دنوں سے ہم ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم ایسی راتوں کو آدھی پوری آدھی کی آدھی رات ٹی وی کے نظر ہو جاتی ہے اور ڈراما اور فلمیں اور اس قسم کی معمولات اور مشغولات میں ہم مسروف ہو جاتے ہیں بہت وقت ضائع ہوتا ہے تو اگر ان اوقات سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں فائدہ اٹھانا چاہیں کہ تھوڑی دیر اگر ہم متعین کر لیں دعاوں کے لئے تھوڑی سی تلاوت کر لیں بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں بچوں کی ابھی چھوٹیاں چل رہی ہیں بچوں کو کچھ بتائیں کہ یہ ربیل اول کا مہینہ ہے ربیل اول میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے رحمتِ عالم دیکھیں آج ہمارے یہاں بہت بڑا ایک چیلنج بچوں کے حوالے سے چاہید آپ کو اندازہ نہ ہو اس مسئلے کے حوالے سے اس کی سیریس نس کا کہ دیکھیں بچے ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں ہمیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی کتابوں کو چک کریں بچوں کے ذوق اور شوق اور انٹرسٹ کو ہم چک کریں کہ بچے کا انٹرسٹ کہاں جا رہا ہے کس چیز میں بچے کا انٹرسٹ انکریز ہو رہا ہے کس حوالے سے میں نے محسوس کیا ہے کہ اسکولوں سے یہ موٹی موٹی کتابیں لے کے نوبل لے کے پڑھ لیتے ہیں اور ایک ایک رات میں ختم کر لیتے ہیں اسکول کے طرف ان کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کورس کا حصہ ہے یقینی طور پر میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں ہے لیکن ان کو اگر آپ دینی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دیں قرآن مجید پر پڑھانا چاہیں تو دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ان کے پاس نہیں ہوتا کہ سوریہ سندھ پڑھنے اس میں ہم سب کی والدین کی بڑی کمزوری کولر تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس میں ہم لوگوں کی بڑی ذمہ داری والدین کی چونکہ ظاہر ہے کہ جس قسم کا ذوق شوق ناظرین انٹرس والدین کو ہوتا ہے یہی ذوق شوق یہی انٹرس منتقل ہوتا بچوں میں والدین اگر ڈرامے کے عادی ہو جائیں گے والدین اگر نوبل پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں ورات میں ہو رہی ہوتی ہیں بارہ بجے تک دو بجے تک باتیں چل رہی ہیں اور آپس میں ہم انٹرس منٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے ہمارے ظاہر ہے کہ بچے وہی سیکھیں گے والدین کو دیکھ رہے ہوں تو تھوڑی سی ہم قربانی دیں اللہ کا واسطہ ہے تھوڑی سی قربانی دیں اپنے انٹرس منٹ پر رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنے ذوق شوق کا ڈائریکشن تبدیل کرو انٹرس منٹ کا ڈائریکشن تبدیل کرو بچے فون پر لگے ہوتے ہیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بچے کیا کر رہے ہیں ڈوائیس کتنی بجے تک ان کے ہاتھوں کہیں رات بھر بچے کے ہاتھ میں ڈوائیس تو نہیں وہ اپنی کمروں میں کیا کر رہے ہیں کس قسم کی پرگرام کو دیکھ رہے ہیں کس قسم کی سائٹ پر جا رہے ہیں یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری تو یقین جانی ہے اگر ہم بچوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں ان کے اخلاق کو پاکیزہ ان کی سوچ کو پاکیزہ ان کی تھوٹ کو پاکیزہ ان کی لینگویج کو پاکیزہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے والدین اپنے آپ کو اپنا کیا کریں نصر سانی کریں اپنا جائزہ لیں کہ ہماری لینگویج کیسی ہے ہمارا ذوق شوق کیسا ہے میں اس دن ایک حدیث پڑھ لاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے فرمایا کہ جو لوگ تنہائی میں بیٹھ کے اپنی حفاظت کریں گے اللہ پاکی طرف سے ان کے لیے بڑی خوش خبر ہیں آج دیکھیں اُس زمانے میں صحابہ اکرام نے حدیث سنی ہوگی تو شاید سمجھ میں نہیں آگی آج کی دور میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تنہائی کے کیوں تذکرہ فرمایا تنہائی میں آج دیکھیں ہمارے پاس ڈیوائیس ہوتا ہے سوائے اللہ کی کمرے میں کوئی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ذوق کیسا ہے کتنا پاکیزہ آپ کا ذوق آپ کیا دیکھ رہے ہیں تنہیں تنہا کمرے میں بیٹھ کے اپنے فون میں بچے کیا دیکھ رہے ہیں تو اُس وقت ہماری امتحان ہوتا ہے ہماری امتحان ایمان کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی فون کو کس انداز سے استعمال کر رہے ہیں تو برحال یہ بہت بڑا علمیں فکریہ ہے ناظرین بہت مشکل حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں ایک طرف دیکھیں کرونا کی مار ہے کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں جاب نہیں ہے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے بچے اللہ وقت بدکلام ہو رہے ہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں تو توبہ کی بنیت اسی میں کر لیجئے گا دو رکعت نماز پڑھ کے آج بارہ ربیل اول کا دن ہے یا اللہ ہمیں حقیقی امانوں میں یا اللہ اب تک صرف ہم دعویہ ہی کرتے رہے عاشق رسول ہونے کا صرف دعویہ ہی دعویہ نعرہ ہی نعرہ رہا میرے اللہ آج کے بعد میں حقیقی عاشق بننا چاہتا ہوں یا اللہ مجھے حقیقی عاشقوں میں شامل کر لیجئے قول سے عمل سے پوری زندگی کی طرز عمل ہمارا محمدی بنا دیجئے میرے اللہ انشاءاللہ پھر نیکس دے ویڈنس جو کو پھر ملقات ہوگی اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لانکھوں سلا نورِ ازل تیری جبی یارِ حمد اللل آلمی یارِ حمد اللل آلمی